ہمیں اور آپ کو جو نعمت ملی اسلام کی شکل میں دین اسلام کی صورت میں یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا ہوا یہ کہ باپ کے ترکے میں جیسے زمین پا جاتے ہیں مکان پا جاتے ہیں باپ کی خریدی ہوئی گاڑی آگئی نہ کچھ لیا نہ دیا اسی طریقے سے ترکے میں اس دین کو اور اس مذہب کو ہم لوگوں نے پا لیا مسلمانوں کے گھر پیدائش ہوئی شمس الدین قمر الدین یہ دین وہ دین یہ اسلام وہ اسلام مسلمانوں جیسا نام رکھ دیا گیا خط نہ کر کے مسلمانی کی سند دے دی گئی ہو گئے مسلمان اپنی ضمیر کو جھنجھور کر کے پوچھے ہم کہ اس کے علاوہ ہم نے اسلام سے کیا لیا ہے چند مراسم ہیں اس کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں اس رسم کو نبھاتے وقت بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کس کی یاد میں کر رہے ہیں کس مقصد سے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ان مراسم کو نبھانے کے پیچھے کاش یہ جو عظیم نعمت اسلام کی ہمیں ملی ہے جس قدر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت کا عشرِ عشیر بھی ہمارے ذہن و دماغ میں اجا کر فرما دے تو اس اسلامی قانون اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہم ہیلہ اور بہانت ہڑنے والے نہ بنیں اگر ہمارے جیب سے بے خیالی میں بے شعوری میں دس روپے گر جائے کہیں تو افسوس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہوتا ہے افسوس ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار افسوس ہوتا ہے یار مجھ سے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تک کیسے ہو گیا اب محاسبہ کریں گے تجزیہ کریں گے کہاں چوک ہوئی جیب میں کہاں کہاں ہاتھ ڈالے اور کئی بار اس کے درد کا احساس ہوگا ذرا ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ بے خیالی اور بے شعوری میں غیر ارادی طور پر دس روپے کی گرنے سے افسوس ہوتا ہے لیکن کتنے اسلامی احکام ہیں جن کو ہم نے جان بوچ کر کے چھوڑا ہے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں خوشو خوشو کی کیفیت نہیں ہمیں افسوس نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ دس روپے کی اہمیت کا احساس ہے اسی احساس کا حصہ اگر یہاں بھی رہتا اسلامی قانون اور اسلام کے حوالے سے تو ضرور افسوس ہوتا ہمیں اور آئندہ خوشیار ہوتے چوکن نہ ہوتے